ملک صاحب انٹیریئر منسٹری کے جانب سے یہاں پہ ریپورٹ جمع کروائی گئی تھی سندھیا رچی کی ویزے کے حوالے سے اور وہ بتایا گیا تھا کہ انہوں نے ورک ویزا مانگیا اور دوہزار اٹھارہ اور انیس میں وزارت داخلہ جو ہے وہ ان کو بزنس ویزا وہ پروائیڈ کرتے رہے اور اس میں توسیح کی گئے اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے توسیح سے انکار کی اور اسلامباد ہائی کورٹ نے اس کو سٹے بھی دیا سندھیا کو تو وزارت داخلہ کی اس کارستانی پر کچھ کہیں گے میں سب سے پہلے کچھ ایسی باتیں کروں گا جو کہ عوام کیونے لیے بہت ضروری ہے میرا سندھیا پہ اس وقت جس لیول کا گلہ آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے سندھیا ایک مورا ہے اور میں ثابت کروں گا دنیا کو ویڈی ٹاکومٹریہ بھی دیس اور ان لوگوں کو بھی ایکسپوز کروں گا جو اس کے پیچھے ہیں ایک ایک کروڑ تر پیسہ تھرڈ پارٹی کاؤن ہے پیسے کاؤن دہ رہا کاؤن سی گلی میں یہ فیصلہ ہوا کہاں پہ یہ کانسپریریسی بنائی کس نے کانسپریریسی بنائی اللہ کا فضل سے میں پچاس سال انویسٹیگیٹر رہا ہوں میرے پاس سب کچھ ہے وقت آنے پر ایکسپوز کروں گا آج کا مقصد میرا نہ سٹے کے سلسلے میں نہ میری کوئی کسی قسم کی نیگٹیب پرکشن نہیں دے رہا ہوں اس سندھیا پہ اور میں نے آج چاکھ ان کے مطلق کوئی بات نہیں کی آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے پیچھے ہے مرگ جو ایک ریمورٹ کنٹرول ہے وہ چل رہا ہے وہ میں ثابت کروں گا وہ کیا ہے میرا صرف سر سے بڑا جو مقصد تھا چیف جس صاحب کو بتانا اور میں نے آج بہت کروں گا کہ وہ بہت کروں گا اور میں نے آج بہت کروں گا کہ آپ نے ساتھ میڈیا ہاؤسز میں میرے پر ریپ کا الزام لگایا ہاتھ میں شراب پیتے ہوئے بھی لگایا وہ بھی تفسیر میرے پاس مجودہ کسی نے کہا کیوں پوڑ رہے ہیں کہ یہ تھوڑی ہمت پکڑ رہے ہیں جو پولنے کے لیے ہمت چاہیے میں ایک چیز بلکل کٹیگوری کے لیے کہہ دوں کہ ریپ کا ایک دوڑا الزام لگا ساتھ میڈیا ہاؤسز میں یہ کھا گیا ہے ریپ 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 ٹھیک ہے اپنے سونا ٹھیک ہے جب وہ پلیس ٹیشن میں جاتی ہیں تو ریپ کے چارجز یہاں راپ کر دیتی ہیں چار بندوں کے نام لگا ایک میرے محترم دوست شاہ بودین صاحب میرے پرائیم منسٹر گلانی صاحب میری پارٹی محترم بین رزیر بٹو شہید ہمارے چیئرمین بلاوال بٹو زرداری اور بہت سے ایون شہری ریمان کسی کلونوں کی بات یہ ساری باتیں ایک collective damage دینے کے لیے ہماری پارٹی کو گیا گیا میں کھڑا ہو گیا ہم کھڑا ہوں اور شکر الحمدللہ کہ پہلی investigation میری favor میں گئی favor سے مراد میں نے پورے proofs جو ہیں جو دیئے وہاں سنے گئے کوٹ میں جب یہاں پہ میرے opponent نے دیا تو اس میں merit تو mention نہیں کیا صرف ڈیٹے ڈال کے کچھ ججمنٹ ان کا indication دے دیا میرا سوال یہ ہے کہ facts of case کی بات کرتے ہیں جب تو facts of case یہ ہے کہ جھوٹا ہے اور جھوٹ یہ ہے کہ تقریباً کوئی سب کو بتایا رہے بعد میں جب وہ پڑھ لی جئے گا وہ جو دیا بیان وہاں پہ جا کے یا ایک application جس میں کہتا ہے جی چھیڑ جھاڑ یعنی کہ harassment تو میں یہ کہتا ہوں کہ اتنا بدرام کرنے کے بعد آپ چلاکی کے ساتھ یہ گر بات کر رہے ہیں کہ یہ کی طرح سے ایف آئی آر درج ہو جائے وہ people party کی thread کی وجہ سے ہو جائے دیکھیں مقدوم شاب الدین کو کہا انہوں نے پیچھے سے zip کھولی ماخ کرنا اور میری مساج ہوئی ان کا تنامیہ بھی کبھی لیتی پھر میرے دوست نے اچھا کیا نہیں نام لیتی کوئی وجہ ہوگی چیک ہے مجھے بھی کچھ لوگوں نے کہا یار میں نہیں میں لڑوں گا یلانی صاحب بھی کھڑے ہوگے ان کو ہاتھ انہوں نے ہاتھ لگاتے ہوئے ادرا نہیں کرنا چاہیے تھے ان کے مطابق اور میرا بھی وہی معاملہ آ گیا آخر میں پینٹ آگی پہلے شلوار کمیر تھی ڈرگ تھا پیسے تھے سب چیزیں غلط پیانی کی تھی کسی انڈین فلم کا سینڈ ریپیٹ کر کے میرے پر تھوک کیا گیا میں آج بھی کہتا ہوں کہ ایسا جوڑ میں پکڑاؤں گا ہم نے لاؤں گا ساری چیزیں اور رہی بات آپ کی سٹیک اس کی میں بات نہیں کروں گا میری پارٹی نے کیا ہوا وہ اس کا جواب دے اور دنیا دیکھ رہی ہے کیا اور اللہ بھی دیکھ رہا ہے انصاب ہو جا اللہ سے چاہیے آج جو ابزرویشن سخت تھی میرے خلاف آئی تھی وہ ختم ہو گئی ٹھیک ہے آئیم ہیپی اور میں چاہتا ہوں یہ انویسٹیگیشن ہو بڑے سے بڑا کمیشن اس کو انویسٹیگیٹ کرے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آئے ملک صاحب آپ نے کہا کہ ڈکومنٹس ہے آپ کے پاس ثبوت ہے تو ذرا یہ بھی بتائے کیونکہ عوام انتظار کریے کب تک ایکسپیکٹڈ ہے میں جب پہ آتا ہوں تھوڑا لیٹ آتا ہوں لیکن ٹھیک آتا ہوں اور وقت پہ آتا ہوں تھا کرتا ہوں اچھی طرح جس دن کروں گا بہت اچھا کروں گا دنیا خوش ہوگی میرا یہ ریکارڈ رہا ہے کہ میں ڈرانی صرف اللہ سے